اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست زمیر علسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل زمیر سٹوڈیو دوستو آج ہم بات کریں گے سیلیکشن ٹول کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ جتنے بھی سیلیکشن ٹول ہیں ان کو سیکھیں کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو سیلیکشن ٹول کئی قسم کے ہیں یہاں ٹول بار پہ آ جائیں یہ اوپر ریکٹینگل مارکوز ٹول ہے لیپسی ٹول ہے اس سے بھی سیلیکشن کی جا سکتی ہے ہم اسی سے ہی شروع کرتے ہیں ریکٹینگل کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں جب آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں گے تو یہاں یہ اوپر آپشن آ جائیں گے یہ دیکھئے اگر آپ اس پہ کلک کرتے ہیں اور کوئی جگہ سیلیکٹ کرتے ہیں اس طرح اور دوبارہ سیلیکشن کریں گے دوسری جگہ کی تو پہلے والے جگہ ختم ہو جائے گی سیلیکشن ختم ہو جائے گی اگر آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو پھر ملٹی سیلیکشن کا آفشن آفن ہو جائے گا یہ جگہ آپ نے سیلیکٹ کی ہے اب آپ اس کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں جتنی جگہ چاہیں آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کام کریں گے وہ ہر سیلیکشن میں ایک جیسا ہی ہوگا مثلا یہ تین جگہ پہ ہم نے سیلیکٹنگ کی ہے ہم اس میں کلر فیل کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ تینوں میں ایک جیسا ایکشن ہوا ہے اس کے بعد یہ اس کے آگے اپشن ہے اس پہ اگر کلک کریں تو پھر دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے سیلیکشن کی اب آپ جو دوبارہ سیلیکشن کریں گے اس میں سے یہ کٹ دے گا یہ دیکھیں اس کا استعمال کر کے آپ کئی طرح کی شیف بھی بنا سکتے ہیں اس پہ کلک کر دیں اس کو ایکٹیو کر دیں گے یہ دیکھیں سیلیکشن میں کیا ہوتا ہے اس کی شکل سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ جب آپ سیلیکشن کریں گے تو باہر کے دونوں اسے کٹ جائیں گے اور اندر کا حصہ رہ جائے گا یہ دیکھیں یہ ہو گیا اور یہ رہ گیا اگر آپ یہاں پہ سیلیکشن کریں گے تو یہ بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ باہر کے اسے کو کٹ دیتا ہے جی تو اس کے آگے یہ فیڈر ہے اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے سیلیکشن میں تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ نے ایک پکسر لیا ہوا ہے یہاں پہ سیلیکشن کریں تو کنٹرول سی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیں یہ دیکھیں اس کے جو ایڈ جائیں کنارے ہیں وہ نرم نہیں ہیں اس بیک گرونڈ کے ساتھ زم نہیں ہوئے اس لیے کہ فیڈر ہم نے بہت کم لیا ہوا ہے میں اس کو کنٹرول زیڈ کرتا ہوں پھر یہاں پہ آ جائیں اب یہاں سیلیکشن لی ہویا ہے اس کے بعد بھی ہاں فیڈر لے سکتے ہیں اور یہاں سے آپ چار کا فیتر لے لیں اب کنٹرول سی کریں اور وی سے یہاں کپی کر دیں یہ دیکھئے آپ اب اس کے کنارے اس بیک گرونڈ کے ساتھ میچ کر رہے ہیں تھوڑے تھوڑے اس طرح جتنا آپ فیڈر بڑھاتے جائیں گے یہ کنارے نرم ہوتے جائیں گے اور اس بیک گرونڈ میں زم ہوتے جائیں گے یہ فیڈر کا مطلب ہے آپ نے کوئی جگہ بھی سیلیکٹ کی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے کنٹرول دید بائیں گے تو سیلیکشن ختم ہو جائے گے دوستو یہ پراپرٹی مینیو میں جتنے اپشن میں نے آپ کو بتائیں ہیں آپ جو بھی سیلیکشن ٹول سیلیکٹ کریں گے یہی ان پر لاغو ہوں گے اور یہی سیٹنگ اس کی بھی ہوگی اب اس کے بعد آ جائیں جی یہاں پہ یہ لاسو ٹول ہے اور یہ پولیگون لاسو ٹول ہے پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں یہ بلکل سیمپل سا ٹول ہے اگر اس سے آپ نے سیلیکشن کرنی ہے تو یہ فری اینڈ دکھتا ہے یہ دیکھئے اس طرف آپ اپنے ماؤس کو گماتے جائیں گے یہ سیلیکشن کرے گا یہاں پہ آکے چھوڑیں گے تو یہ ایڈریا سیلیکشن میں چینج ہو جائے گا کنٹرول ڈ کر کے اس کو ڈی سیلیکٹ کریں یہ پولیگون لاسو ٹول ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر کلک کریں اور جب تک دوسری جگہ پہ کلک نہیں کریں گے یہ جگہ سیلیکشن نہیں کرے گا یہ دیکھئے یہ ایسے سیلیکشن کرتے ہیں کلک کرتے جائیں اور سیلیکشن کرتے جائیں جہاں پر آپ کلک کریں گے وہاں پر یہ چان بنا دے گا یہ دیکھئے جب اس سے ایسے سیلیکشن کی جاتی ہے کنٹرول ڈ کریں کتم کر دیں اب آپ اس پہ آ جائیں یہ کوئک سیلیکشن ٹول ہے اور یہ میجک وائن ٹول ہے دوستو کوئک سیلیکشن ٹول کے بارے میں پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کو سیلیکشن کر لیں اب آپ جس جگہ پہ اس کو گمائیں گے یہ وہ جگہ سیلیکشن کرتا جائے گا یہ دیکھئے اس سے بہت تیزی سے سیلیکشن ہوتی ہے اور خاصی اچھی بھی ہو جاتی ہے یہ دیکھئے یہ سیلیکشن ہو گئی اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جگہ سیلیکشن میں آ گئی ہے وہ ہمیں سیلیکشن میں نہیں چاہیے تو یہ دیکھئے اس کا طریقہ ہے کہ اب جب آپ آرڈ دبائیں گے تو یہ دیکھئے نفی کا نشان بن گیا اب ہم جہاں جاں گوائیں گے وہ جگہ سیلیکشن سے نکل دی جائے یہ دیکھئے اس کو کہتے ہیں کوئی سیلیکشن ٹول کنٹرول ڈ کریں جی اب آ جائے ہیں میجک وائن ٹول پہ اس کا طریقہ ہی ہے دوستو یہ جہاں پر جس کلر پہ آپ کلک کریں گے وہی کلر یہ سیلیکشن کرے گا دوسرے کلر سیلیکشن نہیں کرے گا یہاں اس کی سیٹنگ ہے یہ اگر آپ سو پہ کر دیتے ہیں یہ دیکھئے پوری پیک اس سے ملتے جلتے کلر بھی اس نے سیلیکشن کر لیے لیکن عموماً یہ دیفارڈ 32 پہ ہوتا ہے آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھئے یہ دیکھئے جو کلر بھی آپ سیلیکٹ کرنا چاہیں گے اس پہ آپ سیلیکٹ کلک کریں گے تو یہ وہی کلر سیلیکٹ کر لے گا یہ دیکھئے یہ والا یہ تنا یہ کلر ہے اتنا اس نے سیلیکٹ کر لیا اس کا طریقہ بھی ہوئی ہے اگر کلک کریں گے تو یہ کلک کریں گے یہ دیکھئے جی اس کے علاوہ پین ٹول کا یوز کیا جاتا ہے سیلیکشن میں پین ٹول کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو بنا دیا ہے آپ میرے چینل پہ جائیں اور پین ٹول کے بارے میں یعنی تقصیل سے اس میں سمجھا دیا ہے تو آپ ویڈیو دیکھ لیں آپ کا سمجھا جائے گی دوستو جزنے بھی سیلیکشن ٹول ہیں ان کا مین میں ان کام میں نے آپ کو بتا دیا ہے امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ہو کے جی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ